بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں مزفر بناوں گی یہ چاول کا میٹھا ہوتا ہے اس کو میں ایک دم باوارچی سٹیل میں بنا کر دکھاتی ہوں اس میٹھے کو شادیوں میں بھی بنایا جاتا ہے چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں 20 سے 25 بادام لیا ہے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے اس کا چھلٹا ہٹا کے ہم اس کو باری کٹ لیں گے یہ ہے چیرونجی میں نے یہاں پر ایک بڑا ٹیبل سپون چیرونجی لیا ہے اس کو بھی ہم بھگو کے رکھ لیں گے اس کا بھی ہمیں چھلٹا خٹا لینا ہے یہ ہے زیرہ رائس ایک کپ بھر کے میں نے یہاں پر زیرہ رائس لیا ہے اس کو بھی ہم آدے گھنٹے کے لیے اچھے سے واش کر کے بھگنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو پکنے میں بہت آسانی رہے گی اس پاٹ میں میں ایک سے دیر بڑے ٹیبل سپون گھی کو ڈالوں گی ہم نے یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کیا ہے گھی کو ہم تھوڑا سا یہاں پر ملٹ کر لیں گے اب ہم اس میں دو دالچینی تین ہری لائچی کو ڈالیں گے اس سے بہت اچھے سا فلیور آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر ساٹے کر لیں گے اب میں اس میں زیرہ رائس کو ڈالوں گی زیرہ رائس کو آپ آدھا گھنٹھا پہلے سے ہی بھگو کے رکھ لیں اس کو یہ بہت جلدی سے سافٹ ہو جائیں گے اس کو پکنے میں بھی آسانی رہے گی اس لیے اچھے سے واش کر کے اس کو بھگنے کے لیے رکھ دیں اس طریقے سے ہم یہاں پر چاول کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے جیسے ہی ہم اس کو بھونتے جائیں گے سارے گھر میں اس کی خوشبو مہک جاتی ہے باورچی لوگ بھی اسی طریقے سے مزفر کو بناتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے یہاں پر بھون لیا ہے ٹوٹل میں یہاں پر دو لیٹر دودھا استعمال کروں گی دیڑ لیٹر دودھ کو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے میکس کر کے دودھ کا اچھا سا اوبال آنے دیں گے ہاف لیٹر میں نے بچا کی extendر کھی رکھ لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ہمیں کس وقت اس ہاف لیٹر دودھ کا استعمال کرنا ہے دودھ کا بہت اچھے سے یہاں پہ اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کو لوگ فلیم میں دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب میں یہاں پر yellow food color کو ڈالوں گی تھوڑا سا yellow food color پہلے ڈالوں گی اس کو اچھے سے mix کر لوں گی اگر ضرورت لگے تو تھوڑا اور میں یہاں پر ڈال دوں دیکھیں یہ color بہت light ہے تو میں تھوڑا اور یہاں پر yellow food color کو ڈالوں گی اس کو ہم mix کر کے چکر لیں گے دیکھیں اس طریقے کا color بہت اچھا سا دکھتا ہے تو بس میں اتنا ہی یہاں پر ڈالوں گی آپ کو اور کلر چاہیے تو آپ آئٹ کر سکتے ہیں چاول کے اچھے سے سافٹ ہونے تک ہم اس کو یہاں پر پکائیں گے دیکھیں ایک دم ہمارے چاول یہاں پر سافٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں دیکھئے یہ اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر چومچ کی مدد سے تھوڑا سا اس طریقے سے چاول کو میش کر لوں گی چاول ہمارے تھوڑے سے ٹوٹ جاتے ہیں اس میٹھے میں تھوڑے سے ٹوٹے ٹوٹے چاول ہی استعمال ہوتا ہے ہم نے سارا چاول استعمال کیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر اچھے سے سافٹ ہونے کے بعد چمچ کی مدد سے اس طریقے سے میش کر لیں گے چیرون جی کو سافٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس طریقے سے ہم انگلی کی مدد سے پرس کریں گے تو چھلکا بہت آسانی سے نکل جاتا ہے دیکھیں یہ کر میں آپ کو دکھاتی ہوں بس اس کو اس طریقے سے پرس کرئے سارا چھلکا بہت آسانی سے نکل جاتا ہے میتھا ہمارا یہاں پہ بہت گاڑا ہو چکا ہے چاول بھی ایک دم ہمارے بہت سافٹ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر شگر کا استعمال کروں گی دیکھیں میں نے یہاں پر اسی کپ سے چاول ناپ کے لیا ہے اسی کپ سے ڈھائی کپ میں شگر کو اٹ کروں گی اوپر تک بھر بھر کے میں نے شگر نہیں لیا ہے آپ شگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کیجئے ہاف سے بھی بہت کم میں نے شگر اب یہاں پر ڈالی ہے اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے اب آپ کو یہاں پر لگاتار چمچ چلاتے رہنا ہے ورنہ نیچے سے بہت جل سے داخل لگ جاتا ہے اس میں بہت سمیل آ جاتی ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھئے لو فلم پر میں ہی پکائیے گا مگر چمچ کا استعمال کیجئے گا میں یہاں پر 200 گرام کھوئے کا استعمال کروں گی جیسے ہم شگر کو ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا میٹھا جو ہے وہ لوز ہو جائے گا تو ان سب چیزوں کو ڈال کر پھر سے ہم اس کو اچھا سا گاڑا کر سکتے ہیں دیکھئے بچا ہوا آدھا لیٹر اب میں یہاں پر دودھ کا استعمال کروں گی دودھ بھی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کھوئے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے پکائیں گے دیکھئے پھر سے ہمارا میٹھا ایک دم یہاں پر گاڑا ہو چکا ہے سارے میٹھے کو ہم بہت اچھے سے پکا لینے کے بعد اب ہم اس میں مٹھائی میٹھ کا استعمال کریں گے ٹوٹل میں نے یہاں پر 400 ml لیا ہے آپ یہاں پر کنڈنس ملکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 400 ml کی جگہ آپ 200 ml کنڈنس ملکہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ خوئے کی کانٹیٹی یہاں پر بڑھا دیں ورنہ میٹھا ٹیسٹی نہیں بنے گا ان دونوں چیزوں سے ہی میٹھا ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے باورچی لوگ بھی اینی دو چیزوں سے اس میٹھے کو بناتے ہیں سارے میٹھے کو اچھے سے گھاڑے ہونے کے بعد ہم اسٹوٹی فریم کو بند کر دیں گے اب ہم یہاں پر چرنجری اور بادام کو فرائی کریں گے دو بڑے ٹیبل سپون پھرسے میں چھوٹے سے پین میں دیسے گھی کو اٹ کروں گی سب سے پہلے میں اس میں کٹے ہوئے بادام کو ڈالوں گی بادام کو ہم اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہی چرنجی کو ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ساری چرنجی بھی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دونوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے اس میٹھے میں ڈرائی فروٹس کو لاسٹ میں ہی فرائی کر کے ڈالنا ہوتا ہے پہلے سے ہی ہم ڈرائی فروٹس کو ڈال دیں گے تو چاول کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ میش ہو جاتے ہیں اسی لئے لاسٹ میں ہی ہم اس کو اچھے سے فرائی کر کے ڈالیں گے اب میں اس میٹھے میں فرائے کیے ہوئے بادام اور چیرنجی کو ڈالوں گی چلیے اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو یہاں پر بکھاتی ہوں اس کے اوپر ہم پھر سے ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں گے تھوڑے سے میں یہاں پر کاجو بھی ڈالوں گی پھر سے میں یہاں پر تھوڑے سے چیرنجی کو بھی آٹ کروں گی یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس اور ایمی ڈزرٹ بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسبی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہمینے رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ